اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز اتر پردیش میں انتخابات کا ہو رہا ہے مزاق نابالک لڑکے نے بی جے پی کو آٹ اوٹ ڈال دیے اتر پردیش کے ایک پولنگ بوت کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو نے اتر پردیش میں سیاسی حلچل پیدا کر دی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ماحول گرمہ گرم کر دیا ہے ویڈیو سماجوادی پارٹی کے صدر اور یو پی کے سابق چیف منسٹر اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا اتر پردیش کانگریس نے بھی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے دراصل ویڈیو میں ایک نابالک کو آٹھ بار اٹھ دالتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے وہ بار بار پولنگ بوت پر آ رہا ہے اور ہر بار بی جے پی کو اٹھ دے رہا ہے ای وی ایم مشین پر لکھے گئے امیدواروں کے نام کو دیکھ کر صاف ہو جاتا ہے کہ یہ ویڈیو فرقہ باد سے سامنے آیا ہے دراصل نابالک بی جے پی امیدوار مکیش راجپوت کو آٹھ بار اٹھ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے جب سے ویڈیو سامنے آیا ہے زبردست ہنگامہ برپا ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو گئی ہے بی جے پی کو آٹھ اٹھ ڈال لیں اور سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرنے والا نوجوان گرفتار ریاست تر پردیش میں آٹھ اٹھ ڈالنے کے معاملے میں پولیس نے نوجوان کے خلاف کیس درج کر کے سے گرفتار کر لیا ہے تیرہ میں کو ایٹا میں پولنگ ہوئی تھی اور اس دوران ایک نوجوان نے آٹھ اٹھ ڈال لے تھے اور اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہوا تھا نوجوان کے خلاف تازوہ تہن کی مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا گیا ہے اور اس کی شناخت انیل سنگھ کے طور پر کی گئی ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولنگ ٹیم کے تمام اراکین کو محتل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے یہاں کے پولنگ عملے کے سبھی اراکین کے خلاف تعدیبی کاروائی کی بھی ہدایت جاری کی ہے فروخہ بار ڈسٹرک آفیسر آیوس چودری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وائرل ویڈیو کا نوٹس لیا گیا ہے اور اس معاملے کی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات کی جا رہی ہے تحقیقات کے دوران خصوروار پائے جانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بالیوڈ کے ستاروں نے بھی اپنا حق قرائدہ ہی استعمال کیا لوگ سبا انتخابات کے پانچویں مرحلے میں ممبئی اور مضافات کے پارلیمانی نشستوں پر اوٹ ڈالنے کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معززین شخصیتوں کے ساتھ ساتھ بالیوڈ ستاروں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ پیر کو متعلقہ پولنگ اسٹیشنوں پر اپنا حق قرائدہ ہی استعمال کیا ممبئی کی چھ سیٹوں سمیت مہاراسترہ کی تیرہ لوگ سبا سیٹوں کے لیے ووٹنگ آج ہوئی ان میں شاعر فلمساز اور آسکر آواڑ یافتہ گلزار سونالی بندرے تبو فران اختر انیل کپور زویا اختر سنیل شیٹی دھرمیندر ہیمامالنی عشاء دیول گووند اہوجہ پریش راول شبہ کھوٹے اکشے کمار جانوی کپور شبانہ آزمی اور دیگر مشہور شخصیات نے ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں کے مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر اپنا اوٹ ڈالا بالی اوٹ میں کھلاڑی کمار کے نام سے مشہور اکشے کمار ممبئی میں لوگ سبا انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے صبح صویرے ہی روانہ ہوئے کنیڈین شہریت واپس کرنے کے بعد اکشے کمار کا یہ پہلا اوٹ تھا لوگ سبا انتخابات کے پانچویں مرلے میں ستان فیصد ووٹنگ درج کی گئی لوگ سبا انتخابات کے پانچویں مرلے میں مختلف علاقوں میں شدید گرمی اور گرمی کی لہر کے دوران آج آٹھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی پنچاس سیٹوں پر اوسطا ستان فیصد ووٹنگ ہوئی الیکشن کمیشن کے مطابق صبح سات بجے سے شام چھے بجے تک ہونے والی ووٹنگ مجموعی طور پر پورا من رہی اوڑیسہ اسمیلی انتخابات کے دوسرے مرلے کے پانچویں مرلے میں بھی پہنتیس سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی جس میں ان سیٹوں کے ساٹھ فیصد ووٹروں نے حصہ لیا شام ساڑھے سات بجے کمیشن کی طرف سے جاری کردہ آداد شمار کے مطابق پانچویں مرلے میں مغربی بنگال کی سات سیٹوں پر سب سے زیادہ ووٹنگ فیصد تریتر فیصد ہوئی جبکہ سب سے کم ووٹنگ مہاراسترہ میں ہوئی جہاں ووٹنگ کا فیصد پنچاس فیصد رہا کمیشن ذرائع کے مطابق ووٹنگ مجموعی طور پر پورا من رہی ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی موت پر ہندوستان میں ایک دن کا سرکاری سوک اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم ریسی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان ہیلیکاپٹر کے حادثے میں جانباخ ہو گئے مرہومین کے احترام میں حکومت ہند نے کس میں یعنی منگل کو پورے ملک میں ایک دن کے لیے سرکاری سوک کا اعلان کیا ہے یوم سوک کے موقع پر ان تمام ممارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا جہاں خومی پرچم باہت خائدگی سے لہرہ آ جاتا ہے اور اس دن کوئی سرکاری تفریح نہیں ہوگی ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی ناش برامد ایران کے صدر ابراہیم ریسی کی ناش مشرقی ازربائیجان کے گہری کھائی سے برامد ہوئی ایرانی فوج کی امدادی ٹیموں نے گھنے جنگل سے صدر ابراہیم ریسی کی ناش کو منتقل کر دیا واضح ہے کہ اتوار کو پیش آئے ہلیکاپٹر حادثے میں صدر ایران ابراہیم ریسی جانبخ ہو گئے ان کے ہمراہ ہلیکاپٹر میں سوار ایران کے وزیر سمیت دیگر افراد وزیر خارجہ اور دیگر لوگ مشرقی ازربائیجان کے گورنر ملک رہتمی اور صدر کے سیکیورٹی پرسنل بھی ہلیکاپٹر میں سوار تھے ایران کے سرکاری میڈیا نے اس بات کی اطلاع دی ایرانی صدر ریسی کے ہلیکاپٹر کو حادثہ حادثہ مشرقی ازربائیجان میں اتوار کو خراب موسم کی وجہ سے اس وقت پیش آیا جب وہ ڈیم کے افتتہ کے بعد واپس ہو رہے تھے چڑیدار گینگ نے قواتین کا لباس پہن کر فلیٹ میں چوری کی حواتین کا لباس پہن کر فلیٹ میں چوری کی واردات انجام دی گئی تاکہ چوروں کی شناخت نہ کی جا سکے یہ واردات حیدرباد کے احسار نگر کی زیٹ کالونی کے ایک فلیٹ میں انجام دی گئی فلیٹ کے مالک ونکڈشور راؤ نے پولیس سے اس خصوص میں کی گئے شکایت میں کہا کہ ان کے فلیٹ سے خفل شکنی کے ذریعے چوروں نے چار تولے کے تلائی زیورات کے علاوہ ایک لاکھ روپے نقدرخم اور ایک لیپٹاپ کی چوری کر لی اس شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ایک معاملہ درج کر لیا پولیس نے اپارٹمنٹ کے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کا تجزیہ کیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ خواتین کا لباس پہن کر یہ واردات انجام دی گئی پولیس نے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر چوروں کی تلاش شروع کر دیئے خانگی سکولوں میں فیس کے تعاین کے لیے فیس ریگولیٹری کمیٹی کے قیام کا منصوبہ محکمہ دعلمیات نے خانگی اور کارپریٹ سکولوں میں غیر خانونی طور پر وصول کی جا رہی بھاری فیسوں سے اولیاء طلبہ کے استحصال کو روکنے کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے خانگی سکولوں میں فیسوں کے تعاین کے لیے فیس ریگولیٹری کمیٹی یعنی ایف آر سی خائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کی روح سے اب پرائیویٹ سکول کی فیسوں کو بلکل اسی طرح فائنل کیا جائے گا جس طرح پروفیشنل کالیجوں کی فیسوں کو خطا دی جا رہی ہے اس زمن میں ایک بل اسملی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا جب یہ بل منظور ہو جائے گا تو یہ قانون بن جائے گا جو ایف آر سی اس ایک کی بنیاد پر خائم کیا جائے گا محکمہ تعلیم کے پنسپل سیکریٹری بی وینکڈیشم نے حال ہی میں میڈیا کو بتایا کہ فیسوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے خاص طور پر ایک قانون لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ اس منصوبے پر عمل کرنا اس سال ممکن نہیں ہے تاہم اس پر دو ہزار پچیس بس عمل کیا جائے گا ریاست میں گیارہ ہزار اکاون خان کی سکولز ہیں ان میں سے کچھ بجٹ سکولز ہیں اور کچھ کارپریٹ سکولز ہیں پہلے فیسوں کو حتمی شکل دیئے بغیر یہ ثابت کر رہا ہے آن لائن سرویس کے لیے کنی اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپائزز چلے آئیے جہاں بڑی ہی امدگی اور تیز رفتاری سے سب ہی آن لائن سرویسز انجام دیو جاتے ہیں آذر کارڈ میں کریکشن کروانا ہوں ویڈر ایڈی کارڈ نیا بنوانا ہوں یا کریکشن کروانا ہوں پاس کارڈ نیا بنوانا ہوں یا کریکشن کروانا ہوں پینک کارڈ انکم سٹیپیگٹ یا کارٹ سٹیپیگٹ بنوائیے ڈینک اکاؤنٹ کھلیے گورنمنٹ اپلائیس اور پنشنرز کے لیے ہیلک کارڈ بھی یہاں بنایا جاتے ہیں سٹیپ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی سکارلشپ کے فارم اور شادی مبادک اسکین کے فارم بھی آن لائن سبمیٹ کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ کلر زیروکس، گلیک اور وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور سکیننگ بغیرہ انتہیں بازی داموں میں آن لائن سے متعلق آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں